بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے پریکٹیکلی صلاة و تسبیح کے نماز کا طریقہ بتلاؤں گا کہ صلاة و تسبیح کے نماز کیسے ادا کی جائے گی سب سے پہلے اس کی فضیلت سمجھ لیجئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے چچا جان کہ میں آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیشنا کروں ایک حدیعہ پیشنا کروں آپ کو ایسی دس باتیں نہ بتلاوں آپ کو ایسی بات نہ بتلاوں جو آپ کو دس باتوں کا فائدہ دے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ضرور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا جان وہ صلاة و تسبیح کے نماز ہے یہ ایسی نماز ہے جس کے پڑھنے سے اللہ آپ کے صغیرہ گناہوں کو آپ کے قبیرہ گناہوں کو آپ کے اگلے گناہوں کو آپ کے پچھلے گناہوں کو اور آپ کے وہ گناہ جو اعلانیاں ہیں وہ گناہ جو سرن ہیں اور وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے وہ گناہ جو گلتی سے ہو گئے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے اے میرے چچا اگر ہو سکے تو اسے روزانہ ادا کرنا اگر روزانہ نہیں آپ ادا کر سکتے تو جمعہ کے جمعے اس کو ادا کرنا ہفتے میں ایک دن اگر ہفتے میں ایک دن ادا نہیں کر سکتے تو سال میں ایک دن اگر سال میں بھی ایک دن ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک دوہ اس نماز کو ضرور ادا کرنا تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس میں آپ نے احتمام کرنا ہے کہ کسی نہ کسی دن یا رات میں آگے تاک راتے آ رہی ہیں تو کسی نہ کسی رات میں اس کو ادا کیا جائے تو ابھی میں آپ کے سامنے طریقہ بیان کرنے لگا ہوں پچتر مرتبہ ہر رکت میں اس کو مکمل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے چار رکت کی نیجت کرنی ہے کہ چار رکت صلات و تسبیح کے نماز اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے سانہ پڑھنی ہے سبحانک اللہمہ مکمل کرنی ہے سانہ پڑھنے کے بعد آپ نے عوض باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پندرہ مرتبہ آپ نے مکمل کرنا ہے اس کے بعد آپ سور فاتحہ پڑھیں گے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے اس کے بعد پھر آپ دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ رکوع سے پہلے آپ نے پچیس مرتبہ اس کو مکمل کرنا ہے اس کے بعد رکوع کرنا ہے وقوع کی تسبیح سبحان رب العظیم تین مرتبہ پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ مکمل کریں گے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لکل حمد یہاں بھی دس مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر سعیدے کی تسبیح کہنی ہے سبحان رب العظیم تین مرتبہ پڑھنے کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر یہاں بھی دس مرتبہ مکمل کریں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر سیدی کی تسبیح سبحان ربی العالی تین مرتبہ کہنے کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے یہ ایک رکت میں پچھتر مرتبہ مکمل ہو گیا دوسری رکت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ مکمل کریں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد صورت ملانے کے بعد دس مرتبہ پچیس مرتبہ مکمل ہو گیا پھر رکوع کریں گے رکوع کی تسبیح کرنے کے بعد پھر دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر پھر سمی اللہ والمالحمدہ پھر دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر پھر سہدہ میں جاتا آپ نے مکمل کرنا ہے تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر جلسہ میں دس مرتبہ مکمل کریں گے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر پھر سہدہ میں تسبیح پڑھنے کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر اللہ واللہ اکبر پھر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے اتحیات بھی مکمل کریں گے درود پاک بھی مکمل کریں گے ساتھ دعا بھی ملائیں گے اور آپ نے سلام نہیں پھیٹنا تیسری رکت کے لئے تکبیر کہا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور دوبارہ سے آپ نے سنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرک اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے پھر پندرہ مرتبہ سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ والله اکبر سورہ فاتحہ پھر آپ نے دس مرتبہ پڑھنا ہے پچیس مرتبہ پھر اسی طرح رکوع میں دس مرتبہ جس طرح ہم نے پہلی رکت کو مکمل کریا تھا پھر اس کے بعد دوسری رکت کو مکمل کریں گے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ اسی طرح ہماری چار رکوع سلات التصویل کی مکمل ہوں گی ہر رکت میں پچھتن مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پچھتن مرتبہ آپ اس کو ادا کریں گے ہر رکت میں اگر کسی رکت میں آپ پڑھنا بھول گئے ہیں کسی رکن میں رکووں میں آپ نے تسبیح کو مکمل نہیں کیا پانچ دفعہ کی ہے پانچ آپ کے رہ گئے ہیں تو آپ سمی اللہ علیہ مرحمدہ یعنی قومہ میں مکمل نہیں کریں گے آگے سجدہ میں اس کو مکمل کریں گے سجدہ کی رہ گئی ہے تو دوسرے سجدے میں اس کو آپ مکمل کر سکتے ہیں تو یہ صلاة و تسبیح کے نماز کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا چار رکت آپ اس طریقے کے ساتھ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ عمل کے تفعیق عطا فرمائے وَآخُرُدَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ